اگر اجالہ اس گھر میں آگئی تو اس کا کیا بنے گا آپ دیکھیں گے کہ جو حلیمہ ہے وہ اجالہ کو کہتی ہے اب میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم قربانی دو کسی بھی چیز میں کیونکہ میں نے ساری زندگی تمہیں اس گھر میں کام ہی کرتے دیکھا ہے اس لئے اب تم کوئی قربانی نہیں دو گی اگر زہیب تمہیں پسند کرتا ہے تو تمہاری شادی ادھر ہی ہونی چاہیے اور اب ہمیں کچھ بھی کہنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو تمہارے حق میں بہتر ہوگا وہی ہوگا اس پر اجالہ سمجھائے گی اپنی بہن کو کہ نہیں گھر والے کی چیز برداشت نہیں کر پائیں گے آگے صرف اس کو کہے گی مجھے اب کسی کی کوئی بھی فکر نہیں رہی ہے